جب آمد رحمت اللی العالمین کی ہے وہ جو سارے عالم کے لئے رحمت ہے رب رب العالمین ہے اور محبوب رحمت اللی العالمین ہے اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنے عالم ہیں ہم تو چند ہی عالم کو جانتے ہیں لیکن کتنے عالم ہیں زمینوں آسمان میں وہ رب جانے یہ ہمارے بحث کا موضوع نہیں ہے بس ہم نے تو سمجھ لیا کہ وہ اس تمام عالم کا رب ہے اور یہ سارے عالم کے لئے رحمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے عالم کے لئے رحمت ہے رحمت اللی العالمین کا جسر ہے اور جتنی بھی دنیا میں انسانیت ہے نا انسان ہے نا سب ہمارے آقا کے امتی ہیں سب امتی ہیں ہاں امتی کی قسم ہے ایک امتِ اجابت ہے بے حمدی تعالیٰ بزرگوں کرم سے یہ شرف ہم سب کو حاصل ہے اور دوسری امت امتِ دعوت ہے جنہیں آپ کو دعوت دینا ہے وہ کام تو کر نہیں رہے ہیں نا لیکن امت تو سبھی ہے نا تو اب نبی کی آمت سارے عالم کے لئے رحمت ہے تو ساری انسانیت کو اس آمت کی خوشی میں شامل کرنا چاہیے نا بھائی بے شک سبح کیسے شامل کریں گے آپ کیسے شامل کریں گے اس موقع پہ کام تو سارا وہی کرتے ہیں کہ وہ دور جائیں صرف آپ ہی آپ رہے ہیں یہ ان کا نصیب ہے کوشش کیجئے اللہ نے اگر ان کے نصیب میں ایمان رکھا ہے اور صرف یہی مت کیجئے چلے جائیے ہسپیٹل میں یہ اتنی ڈی جے بجانے والی تنظیمیں ہیں نا میرے پیارے آو میں تمہیں کام دیتا ہوں کام کرنا ہوں تو یہ سب کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ہسپیٹل میں اپنے آس پاس ہسپیٹل میں چلے جاؤ جتنے مریض ہسپیٹل میں ہیں ڈاکٹروں سے ملے ان کا پریسکرپشن لو اور ہر مریض کی اس دن کی دوا خریدو اور کچھ پھل لو اور ہر مریض کو اس کے ٹیبل پر دوا اور پھل پہنچا دو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پوچھے گا کہ یہ دوا اور پھل کس خوشی میں ہے تو آپ کہیے گا کہ میرے آقا کی آمد کی خوشی میں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری میرے آقا آقا کی آمد کی خوشی میں ہم تم کو بھی شریک کرتے ہیں ایمانداری سے بولو وہ شریک ہوگا کی نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ شریک ہوگا ہوگا آپ نے اس کو اس کا حق دے دیا ہمارے آقا اس کے لئے بھی رحمت ہے سبحان اللہ آپ نے شریک کر کے اس کو اس کا حق دے دیا شاید اس نعمت کی برکت سے سبحان اللہ اس کا جو اثر حق ہے ایمان کا وہ بھی رب سے عطا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو یہ تحفہ دیں گے نبی کی آمد آمد کی خوشی میں تحفہ دیں گے اب یہ اس کی قسمت کی بات ہے اس تحفے کو حاصل کرنے کے بعد تحفے کی خوشی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دل میں اللہ کے پہلے حبیب آقا و مولا کی آمد کی بھی خوشی پیدا ہو گئی مہوا مہوا سبحان اللہ تو اس کے لئے ایمان کے دروازے رب کھول دے گا اس کے اشد سبحان اللہ آپ کوشش تو کرو سبحان اللہ جتنی تنظیمیں اس کام میں لگ جائیں غریبوں کو آپ اور تھی آخری بات آقا نے اس زمانے میں فرمایا تھا چودہ سو سال پہلے مدینے میں کہا تھا آقا نے اس وقت گلوبل انوائرمنٹ کا کوئی اشیو نہیں تھا مدینے میں کوئی فلوشن نہیں تھا کوئی دھوما نہیں تھا کوئی موسم میں خرابی نہیں تھی آبادی بہت کم تھی ریگستان تھا کھلے ہوئی فضا تھی تازہ ہوا تھی نخلستان تھے خجور کے باغات تھے فلٹر ہو کے ہوایں جو ہیں مدینے کی لوگوں کو ملتی تھیں اس زمانے میں نبی نے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ پیڑ لگایا کرو سبحان اللہ کیا فرمایا تھا میرے صحابہ درخت لگایا کرو آج پوری دنیا گلوبل انوارمنٹ چینج ہو رہا ہے موسم بدلہ چیخ چیخ کر پکار پکار کر دنیا سے کہہ رہی ہے کہ پیڑ لگاؤ اور جنگلات کی حفاظت کرو پہاڑوں کو نہ ٹوڑا جائے گلوبل انوارمنٹ چینج ہو رہا ہے بہت خطر علاہی ہو گیا ہے یہ دنیا آج کہہ رہی ہے لیکن میرے آخہ نے چودہ سو سال پہلے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ پیڑ لگایا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے پیارے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہو مناؤ جشن اور جشن میں ایک چیز اور جوڑ دو جہاں ہاتھوں میں پرچے میں حلالی ہو نبی کی آمد کے جشن کے ترانے تمہارے لبوں پر ہو وہاں دوسرے ہاتھ میں ایک پودا بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پیر بھی لگاؤ ہر مسلمان نبی کی آمد کی جشن کی جسے خوشی ہے سبحان اللہ وہ پیر لگانا ایک پیر لگانا اپنے اوپر واجب قرار دے دے کہ مجھے لگانا ہی ہے میرے پیارے بتاؤ اس طرح کا کام تم سوسائیٹی میں سماج میں کرو گے وہ پیر بڑا ہوگا سایادار ہوگا پلوشن کو ریفائن کرنے والا بنے گا تو کیا اس سے سب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا سب کو فائدہ ہوگا تو جو چیز سب کو فائدہ پہنچائے جو چیز دوسروں کو فائدہ پہنچائے جب اسے فائدہ ملتا ہے تو پھر غیریت دور ہو جاتی ہے اجنبیت ختم ہونے لگتی ہے انسیت بڑھتی ہے قربت بڑھتی ہے معاشرے میں ایک اچھا ماحول پیدا ہونے لگتا ہے میرے پیارے اپنے کو الگ مت رکھو تم بھیجے گئے ہو دنیا میں دنیا کی رہنمائی کے لیے جب تم دنیا سے قریب نہیں ہوگے لوگوں سے قربت حاصل نہیں کروگے تو اپنی انفارمیشنز کو صحیح روٹس کو صحیح منزل کو صحیح چیزوں کو ان تک ٹرانسفر کیسے کروگے ٹرانسفر کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے قریب کرنا ضروری ہے اور قربت کے لیے کچھ دینا ضرور ہے تو کہ تم دنیا میں لینے والی قوم نہیں ہو تم دینے کے لیے بھیجی گئی ہو تم دینے والی ہو اور یاد رکھو لینے والوں میں جھگڑے ہوتے ہیں دینے والوں میں نہیں ہو اب مجھے نہیں پتا بعض ذہن میں آگئی ہے تو میں بیباق آدمی ہوں کہہ دیتا ہوں چونکہ میرے دل میں کوئی کینہ ہونا ہے اور میرا اصلاف کسی کی ذات سے نہیں بحمدی طالعہ یہ میرے شہد کم اس پر روحانی تصرف ہے میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد محسوس نہیں کرتا لیکن بات آگئی تو کہہ دیتا ہوں کہہ دیتا ہوں دینے والوں میں کبھی اختلاف نہیں آپ گھر پہ ملاد کرو ابھی تو کوئی یہیں شیر نہیں باٹو یہ ہمارے سجادہ صاحب نعیم صاحب کھڑے ہو کر کے پانچ چھے لوگوں کو متین کر دیں گے بھئی شیر نہیں باٹیے ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں کھڑے ہو جائیں گے پانچوں آدمی دیکھیں خاموشی سے باٹ رہے ہوں گے لیکن لینے والے لڑ رہے ہوں گے بہت خود بھیش ہے کیا باٹ رہے ہیں پانچ باٹنے والے نہیں لڑتے سمجھ گئے نا یہ نہیں لڑتے لینے والے لڑتے اب ایک سوال بن گیا ہے یہاں پر دماغ میں آ گیا میرے دماغ میں بن گیا پھر یہ علماء کیوں لڑتے ہیں آپ اس میں کیوں علماء کیوں لڑنے ہیں کوئی آپ کل کسی سے پوچھو گے میں ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں اگر یہ سید علماء کیوں لڑنے ہیں آج میں بہت ہی اہم بات سمجھانے جا رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ علماء نہیں لڑتے کیا بات آپ کے سمجھنے میں فرق ہوا ہے واہ سبحان اللہ جو علماء ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے سبحان اللہ آپ سمجھ غلط رہے ہیں آپ نے غلط روایت قائم کر دی ہے یہ سمجھ کا پھیر ہے علماء نہیں لڑتے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں فرمایا ہے نبی نے کہ جن کے سروں پہ دستار باندیا جائے اور جن کے ہاتھوں میں سندی دیا جائے وہ علماء ہیں کیا بات ہے مدرسوں کا یہ دعویٰ کرنا دستار بان کے ہاتھ میں سند دینے سے کہ یہ عالم ہو گئے یہ دعویٰ باطل ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے علماء کسے کہا ہے علماء اسے کہا ہے انما یقش اللہ من عبادہی العلماء اللہ سے سب سے زیادہ جنے والے وہی علماء ہیں بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اور سید شیر علی آغا فیضان سید شیر علی آغا حضور قائد ملت نعرے تکبیر جو رب سے سب سے زیادہ ڈرے قرآن کی نظر میں وہ عالم ہے وہ علماء ہے نعرے شک سبحان اللہ اور اسی بات کی تفسیر اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یوں فرمائی الولماء امتی کا امبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء امبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے کی طرح ہے کی طرح ہے ارے بھائی کس چیز میں کی طرح ہے نبی نبی ہوتا ہے امتی امتی ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں نبی کا مقام الگ ہے امتی کا مقام الگ ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے علماء سبحان اللہ امبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے کس چیز میں کی طرح ہے تو پیارے یہاں بھی علماء سے مراد وہ دستار اور سند والے علماء نہیں ہیں یہ وہی علماء ہے جو رب سے سب سے زیادہ درنے والے ہیں اور وہ کون ہیں وہ علماء کون ہیں جو رب سے سب سے زیادہ درنے والے ہیں اور وہ زمین پر کوئی اور نہیں یہ اللہ کے دوست بندے اولیاء اکنام سبحان اللہ سبحان اللہ دارے تقدیب دارے رسال اور سید شیر علی آغا یہ ہیں علماء اور کی طرح ہے ان علماءوں کے بارے میں کہا کس چیز میں آقا کی طرح ہے کہا یہ امت محمدیہ کو یہ اجاز حاصل ہے کہ اس امت کے علماء ایسے ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کریں گے واہ 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 اس امت کے علماء اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کے علماء کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کریں گے یعنی جس نبی سے جو موجزہ ہوا اس امت کے کسی نہ کسی ولی سے وہ کرامت کی شکل میں ظاہر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اس چیز میں کی طرح ہے اس چیز میں کی طرح ہے اب مجھے بتاؤ تاریخ اٹھا کر بتاؤ کس ولی میں جھگڑا ہوا ہے یہ علماء ہیں یہی علماء ہیں اور یہ ولی اللہ ہیں یہ علیاء اللہ کے دوست بندے ہیں اب بتاؤ کہاں جھگڑا ہوا ہے بتاؤ نا مشایخین چش سے مشایخین سلسل قادریہ سے کوئی جھگڑا بتاؤ سلسل نقشبند سے سلسل سہرورت سے کوئی جھگڑا بتاؤ جتنے علیاء دین ہڑا ہوتا ہے اس لئے کہ جو علماء بن جاتا ہے وہ عالم جو قرآن ہے جس کے بارے ہم ذکر کیا ہے وہ عالم جس کا ذکر نبی نے کیا وہ کون ہوتا ہے وہ یہ اللہ ہوتا ہے جھگڑا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سب دینے والے ہو جاتے ہیں اور دینے والوں میں جھگڑا نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ جھگڑا تو سب لینے والوں میں ہمارے آپ کی بیشی کیا پوری دنیا میں فتنہ ہی اسی کا ہے سب لینے والے ہیں دینے والا کوئی ہے ہی نہیں سب لینے کے چکروں پڑے ہوئے ہیں امریکہ افغانستان جیسے ملک میں انٹیسٹڈ ہو گیا فوج بھیج دیا اس لئے کہ وہاں پیٹرول نکلا تھا کہا لے لو اس کو ہی مجھ چھوڑو کہا اس کے بعد کہاں بغداد میں کہا وہاں سے بھی لے لو دیکھئے سب لینے والے سب لینے میں اور میرے پیارے مکہ کے حالات کا پتہ ہے آپ کو آقا قیامت سے پہلے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس سے زیادہ صفاقی کیا ہوگی اپنی انا کے لیے ایک دوسرے کی گردنوں کو اس قدر بھا ہوا تھا ان میں جنگ جدال کا ماہور شراب نوشی کعبہ تو تھا اس وقت بھی لیکن مطاف کے علاقوں میں رقص و سرور کی محفلیں جماعتیں تھی اس عالم میں تھا مکہ جب نبی قیامت ہوئی لیکن قبی غور کیا کہ آقا نے آنے کے بعد ایسا کیا کر دیا کہ جنگ کرنے والی قوم ماف کرنے والی بن گئی آخر ایسا کیا کیا آقا نے بچوں کو زندہ دفن کرنے والی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی قوم یتیم بچیوں پہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والی بن گئی دوسروں کے مال پر قبضہ کر لینے والی قوم اپنا مال اسے دے دینے والی بن گئی واہ سبحان اللہ جنگ و جدال کرنے والی قوم سلح رحمی کے ساتھ پیش آنے والی قوم کیسے بن گئی آخر نبی نے ایسا کیا کیا کوئی ارمت ڈیوزن لے کر آئے کوئی فوج لے کر آئے تھے نبی آپ بتاؤ نا کہ پولیس کا کوئی بہت بڑا محکمہ تھا شراب نوشی عام تھی مکہ کے پاس بیٹھ کر شراب پیتے تھے عادت میں تھا ایسی قوم نے شراب چھوڑ دیا آخر نبی نے وہ کیا کیا کہ جنگ چک قوم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم اپنی انانت کے لیے دوسروں کو قتل کر دینے والی قوم پر تلوار نکال لینے والی قوم جنگ کو اپنی زندگی سمجھنے والی قوم قتل غرد غری پر خوش ہونے والی قوم جو اس حالت میں تھی آخر نبی کہ جب وہ لڑ رہے تھے جب وہ جنگ کر رہے تھے تو وہ سب لینے والے بنے ہوئے تھے میرا قبیلہ شرف والا ہے